بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم آپ کا مذبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل اہم خبریں اہم ڈیولیمنٹ اور اس میں آج استقام پاکستان پارٹی جو جانگیر ترین اور ان کے ساتھیوں نے بنائی ہے جس میں بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آگئے ہیں اس کا باقاعدہ اعلان ہو گیا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جماعت جو ووڈ بینک لینا چاہتی ہے پی ٹی آئی کا کیا وہ ووڈ بینک انہیں مل سکے گا اور آج جو کچھ ہوا کیا وہ امپریسیو تھا اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ اس جماعت کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے ایک تو یہ ایشو ہے دوسرا باغ میں آزاد کشمیر میں جو زمنی انتخاب تھا اس زمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی کے امیدوار زیاور کمر کامیاب ہوئے اور ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے جیتنا ہے نون لیگ دھاندی کا الزام لگا ہے ہر یہ پیپلز پارٹی پر اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں نون لیگ کو کہ آپ ذرا آئینہ دیکھیں اور پیپلز پارٹی باغ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا قلعہ تھا لیکن اس قلعہ میں جو گزشتہ الیکشن تھا وہ تحریک انصاف کے سردار تنویر الیاز جیتے تھے پی ٹی آئی کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں کینیڈیٹ کے ان کو کئی جگہوں پر زبردستی نکال دیا گیا اور وہ اس پروسس میں شریک ہی نہیں تھے لیکن پھر بھی سات آٹھ ہزار ووٹ وہاں پر لیے ہیں پی ٹی آئی نے اور ان کے بقول ان کے جو سارے لوگ تھے اکسریت ان کو وہاں سے ہلکوں سے نکال دیا گیا تھا یہ ایک معاملہ جسکس کریں گے تفصیل اور پھر آج جو عدلیہ پر حملہ کیا ہے حکومت نے عرفان قادر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سپیریئر جوڈیشری کے جو ججز ہیں ان کے خلاف نیب کے اندر بھی کاروائی ہو سکتی ہے نیب قوانین کے تحت بھی انہیں پکڑا جا سکتا ہے اور یہ بات درست ہے عرفان قادر صاحب کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کانسل ججز کے معاملہ دیکھتی ہے لیکن جو کریمنیلٹی ہے اس کو نیب بھی دیکھ سکتی ہے آج تک یہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ججز کو نیب کے ذریعے یہ حکومت دانے کا پروگرام بنا رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسس عمر اطاب بندیال صاحب کی طرف سے جو رواداری کا مظاہرہ کیا گیا جو اخلاقیات کا مظاہرہ کیا گیا اور ان لوگوں کو چھوٹ دی گئی اور الیکشن جب چودہ مئی کو کرانے کا فیصلہ آ گیا تھا تو اس کے بعد حکومت نے فنڈز نہیں دیئے اگر کنٹیمٹ کی کاروائی شروع کر دی جاتی اگر ان لوگوں کو سزا دے دی جاتی جنہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تھی تو عرفان قادر صاحب کو یہ جورت نہ ہوتی کہ وہ آکے یہ کہتے کہ اب ججز کو نیب قوانین کے تحت پکڑا جا سکتا ہے ویری انٹرسٹنگ شنیاریو اور ایک اور خبر آپ کو دیتا جاؤں بجٹ کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے غریب آدمی کے لیے تو اس میں کوئی خیر کی خبر نہیں ہے کوئی کسی چیز کی قیمت کام نہیں ہوگی اور آج جو اکنامک سروے آف پاکستان نے فگرز دی ہیں اس میں جو چیز سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں اور کسی چیز میں اضافہ اس نے کیا یا نہیں کیا گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہوئی ہے کھوتے جو ہیں نا پاکستان میں کھوتے وہ اکنامک سروے کہتا ہے کہ پہلے تھے ستاون لاکھ اب ہو گئے ہیں اٹھاون لاکھ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ یہ گنتی میں غلطی ہوئی ہے شاید ایک آدھ سفر کم لگ گیا ہے گدھوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوئی ہے پاکستان میں یہ اکنامک سروے آف پاکستان کی یہ ریپورٹ ہے تو اب آتے ہیں سب سے پہلی خبر پر استقام پاکستان پارٹی جانگیر تنین صاحب نے آج اس کا اعلان کیا ہے ایک حیرت کی بات ہے کہ وہ خود ناہل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں ناہل قرار دیا ہے لیکن آج انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنا لی ہے اسی کتار میں ایک اور ناہل بیٹا تھا سردار تنویر علیہ السلام اور پھر جو علیم خان صاحب ہیں یہ وہ آدمی یہ علیم خان صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا سارا گروپ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ زم کر دیا تھا اور اس میں بہت سارے جو لوگ تھے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ حمزہ شہباز کو وزیرالہ بنانے میں انہوں نے ووٹ دیا تھا تو استقام پاکستان کے نام سے جو نئی پارٹی اس میں بہت سارے لوگ آئے مو چھپائے بیٹے تھے سٹیج پر نہیں آ رہے تھے علی زیدی سٹیج پر نظر نہیں آئے فواد چودری صاحب وہاں پر ہمیں نظر نہیں آئے سٹیج پر لیکن علیم خان سٹیج پر تھے آمر کیانی سٹیج پر تھے بہت سارے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پریس کانفرنسز کرتے رہے کہ ہم کبھی اب ہم چھوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور سیاست میں ہم حصہ نہیں لیں گے سیاست سے ہم بریک کر رہے ہیں سیاست is not our cup of tea لیکن آج وہ وہاں پر آ گئے اور جو پہلے دن آج اس سیاسی جماعت کا اعلان ہوا لیکن منشور کوئی نہیں ہے یعنی آپ ووٹرز کو کیسے اٹریکٹ کریں گے آپ اپنا کوئی پلان دیتے ہیں کوئی پروگرام دیتے ہیں کوئی منشور نہیں یہ کہا گیا جی منشور اگلے چند دنوں میں بتا دیا جائے گا لوگ اگھٹھے کر لیا گیا ہیں مقصد کیا ہے اس کا فیصلہ اور اس کا اعلان چند دنوں کے بعد ہوگا جھنڈہ جاری کر دیا گیا ہے جھنڈے کے کلر کس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جھنڈے کا مطلب کیا ہے یہ کیونکہ ابھی تو منفیسٹو ہے ہی نہیں اس لیے یہ بات بھی بعد میں آئے گی اور پھر جانگیر تینجی صاحب نے کہا کہ آنے والے جنہوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہماری سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے جو اپنے حلقوں میں بڑے صاحبہ عزت ہوں گے ان کے بڑے ووٹس ہیں ان کے اپنے کئی کئی ہزار ووٹ ہوں گے گویا الیکٹیبلز یعنی یہ وہ جماعت ہے جس کا کوئی منشور نہیں ہے عوام کے جو مسائل ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے اور یہ کہا گیا کہ جناب چند لوگ اور شامل ہو جائیں گے جو الیکٹیبلز ہیں اور ہم الیکشن جیتیں گے اور ہم حکومت بنائیں گے تو جس جس نے حکومت بنانی ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائیں تو جناب کیا یہ اس ووٹ بینک کو جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے جو بلے کو ووٹ دیتا ہے کیا یہ اس کو کھینچ سکتے ہیں اپنی جانب آج کے جو آپٹکس ہیں ٹوٹل فلاپ ٹوٹل ٹھوس نہیں بلکل نہیں کوئی بھی چیز امپریسیو نہیں تھی پھر ماضی میں اگر آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کے بطن سے نیشنل پیپلز پارٹی نکلی غلام اسفہ جتوئی اور کھر کی پروگریسیو پیپلز پارٹی نکلی مولانا کوسر نیازی کی مساوات پارٹی نکلی حنیف رامی صاحب کی تو کیا وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک لے سکی نہیں آپ نے پیپلز پارٹی کے اندر سے پھر پیٹریارٹ نکالی حکومت تو بنا لی لیکن کیا آپ محترمہ کو irrelevant کر سکے سیاست میں نہیں آپ نے نواز شریف کو بات بھیجوا دیا اندر سے آپ نے اس کے کاف نکال لی جب تک مشرف زندہ رہا وہ کاف چلتی رہی حکومت میرا وہ کاف چلتی رہی اس کے بعد کدھر گئی کاف سوائے اپنے چار سیٹوں کے خاندانی بنیاد پر جو وہ غیر جماعتی الیکشن میں بھی جیتے تھے تو وہ کامیاب ہوئی آج اور اب تحریک انصاف کے بطن سے استقام پاکستان یہ آپ نے برامت کی ہے تو بھائی کیا اس کا نتیجہ نکلے گا اگر ہم ماضی کی نظر سے دیکھیں تو کوئی اس میں منفیسٹو نہیں ہے کوئی اس میں کوئی ایسی بڑی شخصیت نہیں ہے کوئی اس میں عوامی ہمیں کلر نظر نہیں آیا بہت مشکل ہے یہ جو پارٹی بنی ہے یہ شاید کوئی بڑی پرابلم جو سیاست اس وقت چل رہی ہے اس میں پیپس پارٹی اور نون لیگ کو نہیں دے سکتی بلکہ نون لیگ تو کہہ رہی ہے ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو جو اس وقت کی جو حکومت ہے پچھلے ایک سال سے جس نے پاکستان میں شدید مہنگائی پیدا کی ہے بے روزگاری ہے لاؤ لیسنس ہے اگر کوئی جماعت ان کے ساتھ تعاون کر کے الیکشن لڑے گی تو لوگ اسے کیوں ووٹ دیں گے میرا سوال ہے آپ سے لوگ تو سٹیٹس کو کی تبدیلی چاہتے ہیں لوگ مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں لوگ بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں لوگ عزت سے جینا چاہتے ہیں تو یہ جماعتیں تو پچھلے ایک سال سے کٹھی ہیں تو کیا ہوئے گا کچھ بھی نہیں یہ جماعت اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکتی اب آ جائیں پیپس پارٹی کی طرف اور نون لیگ کے اختلافات کی طرف اب الزام شروع ہو گئے ہیں ہنا پر ویس بٹنے کہا جی باغ میں تھپے پہ تھپے لگے ہیں اور فیصل کریم پندی صاحب کہتے ہیں باغ تو پیپس پارٹی کا قلعہ ہے اور اتنی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے کہ لوگوں نے تو پیپس پارٹی کو ووٹ دے نہیں تھے تو مجھے یہ جو ڈیڑھ سال پہلے جو الیکشن ہوئے جس میں سردار تنمیر ایڈیاز جیتے وہ قلعہ تب کہاں چلا گیا تھا پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا وہ ان کو گنتی کے نزدیک بھی نہیں آنے دیا گیا وہ اس پروسس سے باہر رہے یہ پیپس پی ٹی آئی کی مقامی قیادت جو ہے یہ الزام لگاتی ہے بارال اب جو جو دن آگے بڑھیں گے ہمیں ہم دیکھیں گے کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی کے بیچ میں بھی تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوں گے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں زرداری صاحب کے پی آئی مجھے اچھی لگتی ہے ایونچولی زرداری صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کو گرانے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں باقی سب میرے مولا کے ہاتھ میں اللہ کیا کرتا ہے سیاست کس رخ جاتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا لیکن آخر میں میں یہ کہوں گا جو ایک الارمنگ چیز ہے گدوں میں اضافہ کھوتوں میں اضافہ یہ بڑی ایک الارمنگ چیز ہے بس اللہ تعالی ہم سب پر رہم کرے اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ نکھے بات